ایک مرتبہ آئیست آواز میں بروشری پڑھ لیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور فقال اللہ سبحانه وتعالی اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بينكم وتكاثر في الانوال والاولاد صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تحفة المؤمن الموت وقال ایزا الموت جسل يصل الحبیب الى الحبیب او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کفا بالموت وآلہ وسلم وآلہ وسلم محترم باہیو و دوستو بزرگو اور پردے کے پیچھے بیٹی ہوئی خواتین اللہ جلل جلاله و عمر والہ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو چند دنوں کی زندگی دے کر امتحان کے لئے بیجا ہے یہ جو نظام ہے زندگی اور موت کا کہ کسی گھر میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلانے کے یہاں یا فلانی کے یہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی اور خوشیہ منائی جاتی ہے مبارک باز لی اور دی جاتی ہے خوشیوں میں مٹھائیا تقسیم ہوتی ہے حقیقے میں جانور کرتے ہیں اور غریبوں میں صدقات بھی دیے جاتے ہیں چند دنوں میں وہ پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر چلنے لگتا ہے دوڑنے لگتا ہے پھر وہ اپنے گھر والوں کو اور بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے پھر وہ بولنے لگتا ہے محلے میں گھومنے لگتا ہے سکول اور مدرسہ جانے لگتا ہے اور بھی زیادہ پیارا بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک جوان ہوتا ہے اور جوان ہو کر اس کے اندر ساری طاقتیں مکمل طور پر آ جاتی ہیں اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگتا ہے چند سال یہ جوانی کے عالم میں جوش و خروش کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اس نے اپنی زندگی کے لیے بڑے ممصوبے بنائے ہوتے ہیں بڑے پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا ایسا گھر بنے گا اور ایسا میرا کاروبار ہوگا اور اگر وہ لڑکی ہے اور جوان ہے تو اس کے بھی امنگے اور اس کے بھی پلان ہوتے ہیں کہ میری شادی ہوگی ایک امیر گرانے میں جہاں پر میں اپنے پورے گھر کی ملکہ اور رانی ہوں گی اور میرے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوگی گھر میں نوکرانیاں اور خادم ہوں گے پھر ہمارے ہاں بچے ہوں گے اور ایک خوشحال پریوار ہوگا اس قسم کے پلان اور سوچ بندہ بناتا ہے ابھی تو اس نے اپنے پلان پورے نہیں کیے ہے جو پلان بنائے تھے اور جو کامیابی کے لیے منزل سوچی تھی وہاں تک پہچانی ہے کوششیں کر رہا ہے اور اچانک اس پر موت تاری ہو جاتی ہے سارے پلان اس کے بنائے ہوئے وہی کے وہی رہ جاتے ہیں اور ساری محنتیں اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی کوششیں وہی رک جاتی ہے اور انسان جو تھا چلتا پھرتا وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے کہ وہ ابنی ہے پہلے وہ ایک نام کے ساتھ ایک اچھے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا اب وہ میت اور ڈیڑ بوڈی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ چاہتا نہیں ہے وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ جو پلان بنائے ہیں اس کے مطابق مجھے کامیابی ملے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کامیابی اور سخصیص کی ساری منزلیں پار کر جاؤں لیکن اچانک اسے کوئی اٹھا کر لے کے چلا گیا یہ ہے اللہ جلی شانو اس کو فرماتے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم محسن وعملہ یہ جو پوری زندگی کا نظام ہے موت اور حیات کا یہ ہم نے امتحان کے لئے بنایا ہے کہ کون اپنی زندگی میں کیسے عمال کر کے آتا ہے اس کو دیکھا جائے گا زندگی میں اللہ جلی شانو نے ہر بندے اور بندی کو ہر انسان مرد ہو یا عورت اس کو اللہ جلی شانون ایک بہت قیمتی چیز ٹائم اور وقت دیا ہے اپنے اس وقت کو اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی طاقتیں جو اپنی جان میں ہے اپنے بدن میں ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی صلاحیتیں ایبیلیٹیز جو دل دماغ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا رزقہ اور مال اور دولت جو اس کے پاس موجود ہے اسے کس طرح سے خرچ کر کے آتا ہے اسے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لئے اللہ کو رازی کرنے والی چیزوں میں خرچ کرتا ہے یا پھر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لئے اپنے خواہش اور اپنے شوق پورا کرنے کے لئے اپنی منمانی پر لگاتا ہے اس بات کا امتحان ہے ہم سب کے لئے ایک امتحان چل رہا ہے ہماری ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہم بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سونگ رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو کچھ ہم صرف سوچتے ہیں زبان پر بھی نہیں آتا صرف دل اور دماغ میں ہیں وہ ساری باتیں نوٹ کی جا رہی ہے انقریب رب کریم ہماری وہ ساری فائلیں کھولے گا اور زندگی بر کے کیے ہوئے عمال کی ہوئی حرکتیں اور نکالے ہوئے زبان سے الفاظ اس کا حساب لے گا ہر ہر لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللہ جللہ شانوں نے فرمایا کہ جو لفظ بھی زبان سے نکل رہا ہے اس کے لئے ایک نگران مقرر ہے وہ اسے نوٹ کر رہا ہے اور قیامت کے دن ساری چیزوں کا حساب دینا ہے اس لئے عزیز ماں اور بہنیں یہ زندگی کا وقت ہے جو اللہ جللہ شانوں نے دیا ہے یہ جو تندورستی ملی ہوئی ہے یہ جو جسمانی طاقت زبان کی طاقت دل دماغ کی طاقت ملی ہوئی ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے والے عمال کے پیچھے لگایا جائے اس سے پہلے پہلے کے موت آ جائے اور اس وقت خیال آئے اس وقت سمجھ میں آئے اس سے پہلے پہلے ملی ہوئی جان ملی ہوئی مال اور ملی ہوئی طاقتوں کو صلاحیتوں کو اور وقت تک اللہ کو راضی کرنے والے عمال میں خرچ کیا جائے یہی سب سے بڑی سمجھداری ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ ہوشیار اقل مند انسان کون ہے آپ نے فرمایا القیس مندان نفسہ وعمل لما بعد الموت سب سے زیادہ ہوشیار سمجھدار اقل مند جینئس وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اپنی حقیقت جان لے اپنی حقیقت کیا ہے عزیز ماں اور بہنیں ہم سوچیں ہماری حقیقت کیا ہے ہماری حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہمیں کوئی لے کر آیا ہے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ تم اب دنیا میں جانا چاہتے ہو تمہیں انسان بن کر پیدا ہونا ہے ہم تمہیں بھیجے ایسا کسی نے پوچھا نہیں تھا ہم یہاں اپنی مرضی کے بغیر آئے ہیں ہم اپنے رب کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر جب جانا ہوتا ہے تب بھی ہماری مرضی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں مرنب تو چاہتے ہیں کہ اور جیئے اور جیئے اور جینے کے لیے مختلف ترقیبیں اور پلان بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی موت آ جاتی ہے چلے جاتے ہیں تو آنے میں ہماری مرضی نہیں ہے جانے میں ہماری مرضی نہیں ہے یہ ہے ہماری حقیقت تو پھر بیچ کی جو زندگی ہے آنے اور جانے کے بیچ میں اس میں ہم اپنی مرضی پہ کیسے چل سکتے ہیں اس لئے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہوشیار اور عقلبند انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہے جو اپنی حقیقت پہچان لے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کے لئے محنت کرے عزیز مائے اور بہنیں ہم سب کو موت آنی ہے آج ہم جماع بھی اسی لئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ایک بندی اور ہم سب کی دینی بہن دنیا سے رخصت ہو گئی ہم جماع ہوئے ہم جماع ہوئے کہ گھر والوں کو تسلی دی جائے ہم جماع ہوئے کہ اس کے لئے حصال سواب کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ میں اس مجلس سے ہمیں یہ سبق اور یہ عبرت لے کر اٹھنا ہے کہ آج کسی اور کی موت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں لیکن یہ موت چند دنوں میں ہمارے اوپر بھی آنے والی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیت کے لئے موت ہی کافی ہے کسی کو نصیت کرنا ہو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی موت ہو گئی ہے اسی سے نصیت پکڑ لیں کہ آج اس کی باری ہے کل اپنی باری ہے آج اس کے لئے اعلان ہوا ہے کل میرے لئے اعلان ہونے والا ہے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے کتنے ہی لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے اپنی ہیلتھ اور اپنی تندورستی ایسی بنائی تھی کھانے پینے میں بہت احتیاط کہ پیٹ نہ بڑھ جائے بیماریاں نہ آ جائے تندورستی باقی رہے ایسے بڑے بڑے احتیاطات بڑھتے اور بہت سمال سمال کر زندگی گزاری لیکن پھر بھی موت نے انہیں اپنے وقت پر آ کر پکڑ لیا تو موت تو آنے ہی والی ہے لیکن سوچنا یہ ہے کہ موت ہماری کیسی ہو رہی ہے موت سے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے موت ایسے آ جائے گی جیسے ہم سو جاتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد یہ دن کی روشنی ختم ہو کر رات کی تاریخ ہی آ جائے گی اور ہم سب اپنے اپنے بستروں پر پہنچ کر ایسے ہی لیڑتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس میں جیسا کہ کوئی شک والی بات نہیں ہوتی کوئی ایسا کہہ ہے کہ میں سو گیا تھا تو اس میں سارے لوگ مان لیتے ہیں کوئی شک نہیں ہوتا کہ میں سو گیا تھا تو کیسے سو گیا تھا ایسے ہی موت بھی آ جائے گی لیکن سوچنا یہ ہے کہ موت کیسی آ رہی ہے موت تین قسم کی ہوتی ہے تین قسم کی موت بزرگوں نے بیان کی ہے ایک ہے حسرت کی موت دوسری ہے حیرت کی موت اور تیسری ہے عبرت کی موت حسرت کی موت کیا ہے کہ مندین زندگی ایسی گزاری ہے اللہ کو راضی کرنے والے کہ جب اس کی موت آ رہی ہے تو جتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اس کی مئیت کو دیکھ کر ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا اس کو کہتے ہیں حسرت کی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قبر میں دفنانے کے لئے اترے ہوئے تھے اس منظر کو دیکھ کر کچھ صحابہ نے یہ تمنا کی کہ کئی کاش کہ اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا یہ ہے حسرت کی موت دوسری ہوتی ہے حیرت کی موت کہ آدمی دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے اپنی دنیا کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے عورت ہے جو گھر کو سجانے میں ایسی مشغول ہے اپنے اچھے سے اچھے کپڑے بنانے میں ایسی مشغول ہے اپنے گھر والوں کے لئے کھانے پکانے میں گونے فرنے میں گھر کو سزانے میں شادیوں میں ایسی مشغول ہے کہ اسے اللہ کی یاد نہیں ہے اسے آخرت بھول گئی ہے اور اللہ ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اچانک پکڑ آتی اللہ کی اچانک موت آ جاتی ہے وہ خود بھی حیرت میں رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس نے تو سوچا تھا کہ ابھی تو سانٹھ سال کے بعد ستر سال کے بعد موت آئے گی لیکن اچانک موت اسے آکے دبوچ لیتی ہے وہ خود بھی حیرت میں رہ جاتا ہے اور جتنے اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ سب حیرت میں رہ جاتے ہیں اس کو کہتا ہے حیرت کی موت اس سے پناہ مانگی گئی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اچانک کی موت سے بچانا اچانک کی موت میں بندہ اپنی موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کے لئے کچھ فیصلے بھی نہیں کر پاتا کچھ وسیعت بھی صحیح نہیں کر پا رہا جو لیندین باقی ہے اس کو بھی نمٹا نہیں سکتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے حیرت کی موت ہو جاتی ہے تیسری قسم کی موت ہے عبرت کی موت کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ سے بغاوت کرتا ہے جس اللہ کا کھاتا ہے اسی اللہ کے سامنے مو چڑھاتا ہے جس اللہ نے صحیح صالب جسم اور تندرستی دی ہے جس اللہ نے کھانے پینے کا سامان دیا ہے رہنے کے لئے مکان دیا ہے اسی اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تُو نے دیا ہی کیا ہے ہمیں جب موقع آتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ جلل شانہو لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لئے تو اس کو ایسی موت دیتے ہیں ایسی خطرناک موت کہ سارے لوگوں کے دل تلپ اٹھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ ایسی موت تو خدا دشمن کو بھی نہ دے یہ ہوتی ہے عبرت کی موت کہ اس کی موت سے سب کو عبرت ہو جائے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوا جو اللہ کا باغی ہوا چاہے وہ مرد ہے یا عورت چاہے وہ عالی شان بنگلے اور محل میں رہ رہا ہے چاہے وہ مان و دولت کی ریلم پیل میں بس رہا تھا چاہے اس کے سامنے نوکروں اور گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی لیکن اللہ کا باغی ہوا اللہ کا نافرمان ہوا اللہ جلل شانہو نے اسے اس طرح سے پکڑا اور ایسے موت دی کہ سارے لوگ اس سے عبرت اور نسیت حاصل کرتے ہو جاتے ہیں تو موت تو آنی ہے سوچنا یہ ہے کہ موت کیسے آ رہی ہے کہ ہماری موت حسرت والی ہوگی یا حیرت والی ہوگی یا عبرت والی ہوگی ابھی بیان سے پہلے ہمارے حافظ بننے والے امن صاحب نے ایک نظم پیش کی حشرہ میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا یہ جیتے جیتے ہے کہ سب سکوے گلے یہ سارے لڑائیاں گھروں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں دیرانی جو اٹھانی کی کہ اس نے زیادہ لے لیا اس کے بچے نے زیادہ کھا لیا میرے شوہر کو کم ملا اس کے شوہر کو زیادہ مل گیا بڑے بھائی نے تو اچھے اچھے مکان منا لیے بڑے بھائی نے تو یہ کر لیا چھوٹے بھائی نے یہ کر لیا چھوٹے کو تو اببہ کے پاس سے پیسے مل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ جو سارے شکوے گلے ہیں اس نے مجھ کو برا کہا وہ مجھے چڑھاتی ہے وہ مجھے ظلیل کرنا چاہتی ہے وہ مجھے نیچہ دکھانا چاہتی ہے اب میں اس کو سبق سکھاؤں گی اب میں اس کے لئے کاوترہ کروں گی یہ سارے جگڑے اور سارے شکوے گلے زندگی کے ہیں جیسے موت آئے گی سب جگڑے ختم کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس وقت پانچ فرشتیں آتے ہیں جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو پانچ فرشتیں الگ الگ بھوکے پر آتا ہے اور الگ الگ موقع پر آ کر اس سے ایک ایک پیغام دے کے جاتے ہیں پہلا فرشتہ جو آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آدمی بیماری کے بستر پر پڑا ہوا ہے جب صحیح سالم تھا ہٹا کٹا تھا اس وقت تو خوب دن دناتا تھا جسم میں طاقت تھی تو اس کو اللہ کی عبادت میں لگانے کے بجائے لوگوں پر ظلم کرنے میں لگاتا تھا عورت تھی تو دن میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس مرتبہ آئینے کے سامنے آتی تھی میں کیسی لگتی ہوں میرے چہرے پہ کیا لگ گیا ہے میرے بال کیسے ہے میرے اندر خوشبو آ رہی ہے بار بار اپنے آپ کو سجتی اور سوارتی تھی اور پھر بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو اپنی طرف لباتی تھی اپنی طرف لوگوں کو کھیچتی تھی امپریس کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن جب بیماری آتی ہے وہ بیماری جس میں موت ہونے والی ہے اور بیماری کے بستر پر یہ پڑی ہوئی ہے اس وقت پہلا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دیکھ لیا نا بہت نافرمانی کرتی تھی آج کیا ہو گیا تیری رگ رگ کی طاقت کو اللہ نے توڑ دیا اس وقت اس آدمی کا جس کو فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا ہے اور کسی کو نہیں سنائی دے رہا اور کسی کو فرشتہ دکھائی نہیں دے رہا جو مرنے والا ہے اور موت والی بیماری میں بستر پر پڑا ہوا ہے اس کو فرشتہ آ کر جب یہ اعلان کرتا ہے کہ تیری سارے جسم کی طاقت کو آج اللہ نے توڑ دیا بہت نافرمانی کرتا تھا آپ دیکھ لیا نا جب یہ اعلان کرتا ہے فرشتہ اس کے پاس آ کر اس وقت اس انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم پر کوئی ہاتھ رکھے تو اسے تلوار کی طرح سے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو چھوڑی چلائی ہوئی مچھر بیٹھتا ہے جسم پر اس وقت تو پہاڑ کی طرح سے بھاری لگتا ہے پھر وہ فرشتہ کہتا ہے دیکھ تیرے پاس سمجھانے والے آئے تھے تجھے بہت سمجھایا تھا کہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے چند دنوں میں تو موت کے گھاڑ اترنے والی ہے یہ ساری خوبصورتیاں اور یہ سارے جھٹکے اور مٹکے اور یہ سارے خوبصورتی کے ناٹک یہ سب ختم ہونے والے ہیں تجھے لوگوں نے آگر سمجھایا لیکن تیرے سمجھ میں نہیں آیا اگر تُو نے آگے آخرت کی زندگی کے لئے تیاری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آگے معاملہ بڑا مشکل ہے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے پہلا فرشتہ پھر ملک الموت آگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں گھر والے رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں پھر جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اس وقت دوسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے تیری ساری زندگی کا سرمایہ یہ کفن ہے کہاں گئے وہ تیرے تیس تیس چالیس چالیس جوڑ کپڑے جس کو تُو اپنی علماریوں میں اپنے کپوڑ میں سجا کر خوش ہو رہی ہوتی تھی اپنی سہلیوں اور اپنی بہنوں اپنی دیرانیوں اور جٹھانیوں کے سامنے فخر کرتی تھی کہ میرا ایسا ڈریس ہے اور ویسا ڈریس ہے ایک ایک ڈریس میں تو دستہ سزار کا پہنتی ہوں میں فلانی برانڈ کا ڈریس پہنتی ہوں میں فلانے مال میں سے لائی ہوں کہاں گیا یہ تیرا سارا سب یہ ہے تیری ساری زندگی کی کائنا کہ ایک سفید کفن میں آج تجھے دفن کر دیا گیا ہے تیرا سارا مال تیرے وہ سارے ڈریس تیرے وہ سارے زارو جواہرات وہ سیٹ ڈائمنڈ کے اور وہ جویلری جس کو پہن کر تو لوگوں کو دکھاتی تھی وہ سب سائیڈ پہ کر دیا اور یہ پانچ چھے میٹر کا کفن کا ٹوگڑا تیرے بدن پہ ڈال دیا ہے اگر تنہیں آخرت کے لیے محنت کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آگے معاملہ اور مشکل ہے پھر جب کفن بھی ہو گیا ہے اب اس کو گھر سے اٹھانے کا وقت آیا کہ اس کا جنازہ گھر سے اٹھا کر لے جایا جائے گا جنازے کی نماز کے لیے اس وقت تیسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے جس گھر کو تُو نے بنایا اس میں رہا آج اس میں تجھے تیرے گھر والے رکھنا پسند نہیں کرتے بہت محنت سے اور بہت شان سے تُو نے گھر بنایا تھا تُو ایسا کہہ رہا تھا اور تُو ایسا کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کے جیسا کسی کا گھر نہیں ہوگا ہم نے اس میں ایسا فرنیچر بنوایا ہے ہم نے کیچن میں ایسی ایسی مشینریہ لگوائی ہے ہم نے اس میں کاچ ایسے لگوائے ہے اور ہمارے تو یہ صوفا سیٹ اتنے قیمتی ہے اور ہمارے گھر کا تو یہ اتنا قیمتی ہے تُو نے بڑی شان سے گھر بنوایا تھا آج اس میں تیرے اپنے گھر والے تجھے رکھنا پسند نہیں کر رہے نکال رہے ہیں اور تجھے سمجھانے والے آئے تھے تجھے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا دار الغرور ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہاں کسی کا گھر بنانی ہے جو بنے گا جس نے بھی گھر بنایا ہے چند دنوں میں اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے تجھے لوگ سمجھانے والے آئے تھے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ چھوڑنے والی جگہ ہے اگر تُو نے محنت کی آخرت کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ آگے معاملہ اور مشکل ہے پھر جب جنازے کی نماز ہو جاتی ہے اور اس میت کو قبر میں دفن کرنے کے لیے اتارا جاتا ہے اس وقت چوتھا فرشتہ آتا ہے اور آگر کہتا ہے کہ پچاس سال محنت کر کے بہت عالی شان گھر اور محل بنایا تھا وہ چھوڑ کر پچاس منٹ میں کھو دی گئی یہ قبر چھے فٹ کی اس میں آت تجھے ڈال دیا گیا ہے جس میں نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ کروڑ بھی نہیں بدل سکتی کہاں گیا وہ تیرا دو ہزار فٹ کا تین ہزار فٹ کا گھر جس میں تیرا عالی شان بیڈ روم تھا عالی شان ہال اور کچن تھے کہاں گئے وہ یہ پچاس منٹ میں چھے فٹ کی کھو دی ہوئی قبر میں تجھے ڈال دیا گیا ہے تجھے سمجھانے والے آئے تھے ہر ایک نے آکے سمجھایا تجھے لیکن تیرے تو اوپر نشا چڑھا ہوا تھا اچھے گھر کا سود لے لے کر بھی تنہیں گھر بنایا پیسے نہیں تھے بینکوں کے ذریعے سے پیسے لیے کسی طرح سے میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں بڑی دیکھ جاؤں تنہیں اپنے شوہر کو روز تانے دیئے روز تیرے شوہر کو تنہیں کہا کہ کسی طرح سے ہمارا گھر بڑا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ہم نے دیکھا تھا فلانے کے گھر میں ایسا فرنیچر تھا ہمارا اس سے حالی شان ہونا چاہیے ہم نے فلانی جگہ انٹرنیٹ پر ٹائل سے دیکھی ہوئی تھی اس سے حالی شان ٹائل سماری ہونی چاہیے ہمیں تو اپنے گھر میں ہمارا جو کاچ ہے اور جو شیشہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے ایسا تو نے اپنے شوہر کو کہا تھا اسے مجبور کیا تھا کہ وہ مال حاصل کرنے میں غلط طریقہ اختیار کریں وہ بینک کے سود کے ذریعے سے پیسے لائے تو نے اس کو مجبور کیا تھا کہ وہ کسی طرح سے لوگوں کا حق مار کر پیسہ لائے تو نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے بہنوں کا وارثہ نہ دیں اور اپنے بہنوں کا مال ہڑپ کر کے آلی شان محل بنا دیں آج تجھے اس چھے فٹ کے قبر میں ڈال لیا گیا ہے جہاں نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ اور نہ کروٹ پدلے کی جگہ اگر تُو نے محنت کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آگے معاملہ اور بھی زیادہ سخت ہے پانچوہ فرشتہ اس وقت آتا ہے جب قبر میں ڈالنے کے بعد قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے تب وہ فرشتہ کر کہتا ہے کہ دیکھ لیا تیرے یہ رشتدار جس کے لئے تُو مرتی تھی جس پر تُو جھان چھلکتی تھی اور جن کو خوش کرنے کے لئے تُو اللہ کو ناراض کرنے تیار ہو جاتی تھی یہی لوگ تُو پر مٹی ڈال کر دس منٹ کھڑے رہنے کے لئے بھی تیار نہیں تُو جھ کو مٹی میں دفن کر کے جا رہے اس وقت وہ فرشتہ مٹی ہاتھ میں لے کر اور اٹھا کر یہ اعلان کرتا ہے کہیں جانے والوں سن لو یہ تو چلا گیا واپس آنے والا نہیں ہے تمہیں بھی جانا ہے تم اپنی تیاری کرو ایک دوسری جگہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ موت کا فرشتہ آدمی سے چار مرتبہ مصابعہ کرتا ہے چار مرتبہ اکلوں سے مل جاتا ہے کہ میں انکریب آنے والا ہوں اور روزانہ سات مرتبہ اس کے ٹھکانے پر نظر کرتا ہے کہ یہ آج کس طرح سے عالی شان محل میں گم رہا ہے یا گم رہی ہے یہ آج کس طرح سے اپنی آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہی ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام کیسا خطرناک ہے ملک الموت چار چار مرتبہ آگر روزانہ مصابعہ کر کے جاتا ہے اس لئے عزیز مائے اور مہینے موت تو آنی ہے لیکن موت سے پہلے تیاری کی ہوئی ہے تو پھر موت حقیقت میں ایک مومن کے لئے تحفہ بنے گا اگر تیاری نہیں کی ہوئی ہے تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے اس لئے عزیز مائے اور مہینے یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی اور چند دنوں کی چاندنی کے لئے ہم اپنے اللہ کو اپنے مولا کو اپنے رب کو ناراض نہ کریں اپنی زندگی میں دین داخل کریں اللہ کا دیا ہوا دین بہت مبارک ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارنے کے جو طریقے لے کر آئے ہیں وہ بڑے باقیزہ، بڑے مبارک، بڑے آسان اور بڑے مکمل ہیں آپ علیہ السلام وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ صرف عبادت کا دین نہیں ہے کہ چند نمازیں پڑھ لی روزیں رکھ لیے تسبیح گمالی یاسن شریف کی دلاوت کر لی کچھ وضیبیں پڑھ لیے تو ہو گیا یہ بھی دین ہے لیکن پورا دین نہیں ہے دین کا صرف ایک حصہ ہے دین کا بڑا حصہ گھرے لو زندگی سے تعلق رکھتا ہے دین کا بڑا حصہ اپنی گھرے لو زندگی سے تعلق رکھتا ہے اپنے گھر میں ہمیں کیسے رہنا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ سب سے بڑا دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن ایک آدمی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ رات میں اُٹھ کر تحجد کی نماز پڑھو لمبی لمبی اور دعائیں مانگو آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ روزانہ ایک ہزار لانے کی تصویح پڑھ لیا کر پوچھا گیا ہے ایمان کیا ہے آپ علیہ السلام نے جواب دیا اطعام اطعام ولین القلام لوگوں کو اللہ کے لئے کھانا کھلانا اور اپنی زبان سے میٹھے بول بولنا نرم باز کرنا یہ ہے ایمان جلے لو زندگی ہماری صحیح بنانی ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے سب سے زیادہ فسادات گھروں میں زبان کے صحیح نہ چلنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کسی کے اندر برداشت کی طاقت ہی نہیں ہے چند دن پہنے شادی کر کے آنے والی نئی بہو اس کے اندر بھی برداشت کی طاقت نہیں ہے اور جو سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہے جس کے پاس سمجھ ہے جس کے پاس زندگی کا تجربہ ہے جس نے پوری زندگی نکالی ہوئی ہے اس ساس کے اندر بھی برداشت کی طاقت نہیں ہے ذرا سی بات میں بہو کی بھی زبان چل رہی ہے اور ساس کی بھی زبان چل رہی ہے ایک دوسرے کو کوسا جا رہا ہے سامنے بھی کوسا جا رہا ہے پیچھے بھی کوسا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے اسے تو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول گیا یا کیا بول گئی لیکن اس کی وجہ سے اللہ جللہ شانو سے جہنم میں اتنا نیچے فیند دیتے ہیں جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے عزیز مائے اور مہینے بڑی چیز ہے یہ زبان اپنی زبان پر میٹھے بول لاؤ برداشت کر جاؤ کوئی بول رہا ہے سن لو برداشت کر لو لیکن اپنی زبان پر گندی بات لڑا غیبت نہ لاؤ ناشکری کے بول نہ لاؤ حدثت سے زیادہ ناشکریہ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں کر رہی ہوتی ہے خارون کا خزانہ بھی ان کا شوار اگر لاکر رکھ دے تب بھی ان کا پیڑ برنے والا نہیں ہے ناشکری کے بول ان کی زبان سے ایسے نکل رہے ہوتے ہیں اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جنت و جہنم کی سیر کر آئی گئی آپ علیہ السلام نے جنت کو بھی دیکھا وہاں جانے والے لوگوں کو بھی دیکھا اور آ کر سنایا کہ میں نے جنت کو دیکھا جنت پہ ایسے ایسے لوگ جائیں گے میں نے جہنم کو دیکھا جہنم میں زیادہ جانے والی عورتیں وہ صحابہ کی عورتیں تھی جنہوں نے یہ سنا کہ جہنم میں زیادہ جانے والی عورتیں ہیں وہ تڑپ اٹھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا گناہ ہے ایسے جس کی وجہ سے ہم عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کفران العشیر اپنے شہروں کی ناشکری اور اپنی زبان کو گلت چلانا یہ دو عادتیں ایسی خطرناک ہیں نیک ہونے کے باوجود نمازوں کی پابند ہونے کے باوجود اس خاتن کو جہنم کے اندر پہنچا دیتی ایک دن کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے بہت پابند ہیں بہت نمازیں پڑھتی ہیں اشراح چار تحجر اووابین اس کے علاوہ بھی شکرانے کی نفل صلاة الحاجہ تحیط المسجد تحیط الوضو ساری نفلیں پڑھ لیتی ہیں ذکر بھی بہت کرتی ہیں لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے اس کی وجہ سے پڑھو سی پریشان رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کیا مسئلہ دیتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جہنم میں جائے گی پھر کچھ اور لوگ آئے انہوں نے آکر پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محلے میں ایک عورت ہے صرف فرض نماز پڑھ لیتی ہے فرض روزے ہوتے ہیں رمضان کے وہ رکھ لیتی ہے لیکن اس کی زبان بڑی اچھی ہے اس کے پڑوں سے اس سے خوش اور راضی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرما وہ جنت میں جائے گا عزیز مائے اور بہنے یہ سب سے بڑا دین ہے اپنی گریلو زندگی کا دین سیکھے اپنی زبان کو میٹھا بنا ہے لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ اپنی زبان درازیہ ساس کے ساتھ جو اپنے شوہر کی ماں ہے وہ بھی اپنی ماں ہے اس کے ساتھ زبان درازیہ حالکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس ماں کی خدمت کر کے تمہیں جنت مل جائے گی لیکن حال یہ ہے بس یہی دنیا کی چند چیزیں یہی چند چیزوں کی لڑائی ہے کہ وہ کم کام کر رہی ہے میں زیادہ کر رہی ہوں اسے زیادہ آرام مل رہا ہے مجھے کم مل رہا ہے اس نے زیادہ کھا لیا میں نے کم کھایا اس کے بچے نے زیادہ اچھی چیزیں پہنی اور کھائی میرے بچوں نے کم کھائی اسی کے لئے لڑائی یہ چیزیں جو ساتھ میں آنے والی نہیں ہیں اس کے لئے اپنے آخرت برباد کرنا اپنے لئے جہنم کا سودا کر لینا یہ سب سے بڑی کماخلی اور ناسنجی ہے اس لئے عزیز ماں اور بہنیں اپنے گھرے لو زندگی کا دین سیکھیں اپنے بڑوں کا احترام اور خدمت کریں ماں باپ ملے ہوئے ہیں ان کی قدر کریں ان کی خدمت کر کے لئے اپنے لئے جنت کا فیصلہ کروائے ان کو ناراض کر کے ان کو دکھی کر کے اپنے لئے جہنم کا فیصلہ نہ کرائے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ماں کی خدمت مل رہی ہیں ساس اور خسر کی خدمتیں مل رہی ہیں ان خدمت کے نتیجے میں چاہے عمال کم ہیں لیکن اللہ جللہ شانو اس کی وجہ سے جنت کے فیصلے کرتے ہیں اور نہ صرف جنت کے فیصلے ان کی اللہ دنیا بھی آباد کرتا ہے حریصہ بن نعمان رضی اللہ عنہ مدینہ میں ایک صحابی ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہراج میں گئے اس وقت یا کسی اور موقع پر آپ نے جنت میں حریصہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ ان کی آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ساری جنت میں وہ بج رہا ہے ساری جنت کے لوگ سن رہے ہیں اب علیہ السلام تعجب میں پڑھ گئے کہ حریصہ تو ابھی موت بھی نہیں آئی وہ تو دنیا میں مدینہ میں ہے اس کی آواز یہاں جنت میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریصہ نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اتنے راضی ہو گئے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی حریصہ مدینہ میں قرآن کی تلاوت کرے اس کی تلاوت کو ساری جنت میں سنایا جائے اور ماں کی خدمت سے دنیا بھی بڑی آباد ہوتی ہے بوڑے مابا بیمار مابا ان کی خدمت دنیا بھی مالا مال ہو جاتی ہے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑے صاحب تھے بیمار ہو گئے ان کے تین بیٹے تھے یہ زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہے نا کہ ماں باپ کو میں نہیں رکھوں گا تیرے گھر رہیں گے باریاں رکھو چھ مہینے تیرے وہاں چھ مہینے میرے وہاں ہم نے تو اپنے گھر میں بہت کیا لیکن پھر بھی ہوا جا کر وہ برائی بولتے ہیں یہ لڑائیاں اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے ورنہ جسے سمجھ ہو کہ یہ بوڑے ماباپ اور بیمار ماباپ بیمار ساس سوسر یہ اتنی بڑی قیمتی نعمت ہے یہ اتنا بڑا ہیڑا ہے یہ بڑا ڈائمنڈ ہے یہ بڑا توسا ہے یہ سمجھ آ جائے تو پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ تین بیٹے ہیں اور بڑا باپ بیمار ہو گیا چھوٹے بیٹے نے اپنے دونوں بڑے بائیوں سے کہا یہ دو چیزیں ہیں ایک بڑے باپ ہے بیمار ان کی خدمت ان کی دوائی علاج ہے اور ایک طرف باپ کی ساری ملکت اور دولت اور پروپرٹی ہے مجھے ساری پروپرٹی دے دو اور باپ تم لے جاؤ پروپرٹی میں سے ملکت دولت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا چھوٹے نے ایسا کہا دونوں بڑوں نے کہا کہ ہم بیوقوف ہیں جو ایسا فیصلہ کریں گے کہ ساری دولت ساری مال ملکت تو تو جلدو لے جائے اور بڑے باپ کی خدمت اس کی علاج اس کی دوا وغیرہ ہم کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو چھوٹے نے کہا چلو ٹھیک ہے الٹا کر دو ساری مال ملکت دولت پروپرٹی تم لے جاؤ بڑا باپ مجھے دے دو بیمار باپ مجھے دے دو اس کی خدمت اس کا علاج میں کروں گا اور تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا باپ میرا دولت تمہاری دونوں بڑوں نے کہا کہ بہت اچھا ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ابھی کاغذ پر لکھ دو فیصلہ کر دیا دونوں بھائیوں نے بڑے بھائیوں نے باپ کی ساری ملکت ساری دولت سارا پیسہ لے لیا چھوٹے نے بیمار اور بڑا باپ لے لیا اور چھوٹے نے پھر اپنی محنت سے جو کچھ کماتا تھا اس سے باپ کی خدمت اور حلاج کرنا شروع کیا دن پر محنت کرتا ہے کمائی سے تھوڑا سا کھانا اور تھوڑی سی دوائیاں لے کر آتا ہے اور اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے علاج کر رہا ہے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ مل کر خدمت کر رہی ہے خدمت کرنے کرنے میں علاج کرنے کرانے میں ساری بچت جو تھی ساری بچت ختم ہو گئی اور باپ کو بھی شفا نہ ملی باپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے دولت اور ملکت تو دو بڑے بھائیوں نے لے لی تھی جو بچت تھی وہ سب علاج میں لگ گئی اور اببا جان دے تو اببا جان بھی رخصت ہو گئے پھر بھی اس نے اپنی زبان سے ایک لفظہ نہیں نکالا کہ ساری خدمتیں میں ہی کروں میں ہی سب کچھ کروں دوسرے بھائیوں کا کوئی حق نہیں لگتا اس لئے کہ اس کے دل میں یہ بات اتری ہوئی تھی کہ بڑے ماما آپ کی خدمت کر کے میری جنت بھی بنے گی میرے دنیا بھی آباد ہوگی میرا اللہ میرے لئے خیر کا فیصلہ کرے گا باپ کو دفنا کر آ گئے رات کو خواب دیکھ رہا ہے خواب میں کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ فلانی جگہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے پتھر کے نیچے سو دینار رکھے ہوئے ہیں سو سونے کے سکے جا کر لے لو اس نے خواب میں پوچھا کہ اس میں برکت ہے تو کہنے والے نے کہا نہیں اس میں برکت نہیں ہے صبح ہوئی اس نے اپنی بیوی کے سامنے خواب کا ذکر کیا کہ رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے بیوی نے کہا جاؤ جا کر لے لو سو اشرف یا سونے کے سکے ہے اب باجان کی خدمت کی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے دیا ہے جا کر لے لو اس نے کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے میں نہیں لوں گا بیوی سمجھاتی رہی پھر بھی نہیں لیا اس میں دوسرے دن رات میں پھر خواب آیا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلانی جگہ ایک پتھر ہے پتھر کے نیچے دس دینار دس سونے کے شکے رکھے ہوئے ہیں جا کر لے لو اس نے پھر پوچھا اس میں برکت ہے کہنے والے نے کہا نہیں اس میں برکت نہیں ہے صبح میں اس نے بیوی کے سامنے پھر ذکر کیا بیوی نے کہا ہم تو کہتے تھے کل جا کے لے لو سو تھے اس میں سے دس ہو گئے جاو آج لے لو میں تو دس بھی چلے جائیں گے شور بڑا سمرزدار تھا اس نے کہا جب برکت نہیں ہے تو لے کے کیا فائدہ نہیں لوں گا میں بیوی نے کہا مجھے ایڈرس دے دو میں جا کے لے آتی ہوں کہا نہیں دوں گا تیسری راہ پھر خواب آیا اور خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانی جگہ ایک دینار ایک سونے کا سکہ پڑا ہوا ہے جا کر لے لو اس نے پھر یہی سوال کیا کہ اس میں برکت ہے کہنے والے نے کہا اس میں برکت ہے صبح میں یہ اٹھا اور جا کر وہاں سے دینار لے آئے پھر راستے میں آتے ہو اس نے کہا کہ بہت دن ہو گئے گھر میں گھوش پکانی ہے تو چلو مچھلی لے کر چلتے ہیں دو مچھلیاں لے کر آیا آدھے دینار کی اس کے بیوی کو کہا کہ مچھلیاں کاٹو مچھلی پکاؤ ایک مچھلی میں سے ایک ہیرہ دوسری میں سے دوسرا ہیرہ دو بڑے قیمتی ہیرے ان دونوں مچھلیوں میں سے نکلے اس کے شوہر نے کہا یہ ہے برکت پھر دوسرے دن وہ شوہر کوئی ایک ہیرہ لے کر بازار میں گیا جویریوں کے پاس کہ اس کی قیمت لی جائے دو تین جویریوں کو بتایا انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے اس کی قیمت ہم نہیں دے سکتے کوئی بڑا جویریوں اس کے پاس جاؤ تو جو شہر میں سب سے بڑا جویری تھا بہت بڑا بیپاری تھا اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی اور نایاب ہی رہا ہے اس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑا ہوا ہے اور یہ ایک نہیں ہوں گا دو ہی ہوں گے اس لئے کہ اس کی جوڑی کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک ایسا قیمتی نایاب ہی رہا ہے اس کی جوڑی ہوتی ہے دوسرا بھی ہوگا تمہارے پاس اور اس کی قیمت تو ہم شہر میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا صرف بادشاہ وقت دے سکتا ہے بادشاہ وقت کے پاس گیا بادشاہ وقت نے جوڑیوں سے اس کی قیمت کچھ ہوا ہی جوڑیوں نے کہا یہ بہت نایاب چیز ہے اس کی قیمت ہم سارے شہر کے جوڑی مل کر نہیں دے سکتے آپ جو دینا چاہے دے دے یہ بہت قیمتی چیز ہے آپ کے خزانے میں یہ آ جانے چاہیے دونوں ہیرے منگوائے اور اس کے بدلے میں نوے نوے بیل گھاڑے سونے کے برکر بادشاہ نے اس کو دیے بیل گھاڑے پورے سونے سے برکر ایک دو نہیں نوے یہ ہے برکت کہ ماباپ کی خدمت کی دنیا میں بھی اللہ نے دنیا آباد کی اور اللہ نے جنت بھی آباد کی اس لئے عزیز ماں اور بہنیں اپنی گریلو زندگی کا دین سیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے میں اپنی زبان کو اپنے اخلاق کو اور اپنے دل دماغ کو خراب نہ کریں بڑا وسی دل رکھیں ہر ایک کو ماف کریں ہر ایک کے لئے خیر کی سوچ رکھیں جو بھی ہے گھر میں ہر ایک اچھا ہے ہر ایک کے لئے اچھی سوچ رکھیں کسی کے لئے برائی کا پلان نہ بنائیں کسی کو نیچہ دکھانے کے لئے کسی کو ستانے کا کاوترہ اور سازش نہ بنائیں ہر ایک کے ساتھ میٹھے بول بولیں اپنے ساس کو اپنی ماں سمجھ کر خدمت کریں اور ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی عزت کریں اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کریں اس طرح سے ایک پیارا سا ماحول جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھرے لو زندگی کا ہمیں سکھایا ہے وہ بنائیں گھرے لو زندگی گزار دے گزار دے دنیا بھی آباد ہوگی خوشگوار زندگی ہوگی اور آخرت میں جنتیں چمک رہی ہوگی اس لئے آج کی اس مجلس سے پیغام لے کر اٹھیں کہ موت ہر ایک کی آنی ہے موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری ضرور کرنا ہے موت کو حسرت والی اور عبرت والی نہیں بنانا حیرت والی اور عبرت والی نہیں بنانا حسرت والی موت بنانا ہے کہ اس طرح سے موت آئے کہ سارے لوگ دیکھتے رہ جائے ہر کسی کی زبان پر یہ ہو کہ کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا ایسی موت بنانے کے لئے اپنی پوری زندگی دین والی بنائیں خاص طور سے اپنے گھرے لو زندگی دین والی بنائیں اپنے بڑوں کی عزت اور خدمت کریں اپنے چھوٹوں کی شفقت اور رحمت کریں اور آپس میں مل جول کر رہے اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اپنے آخرت کی تیاری کریں اس طرح سے زندگی گزاریں گے یہ زندگی جو اللہ نے امتحان کے لیے دی ہوئی جی اس امتحان میں ہم کامیاب ہوگے اور موت ہمارے لئے تحفہ ہوگی جس دن ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دن ہمارے زندگی کا سب سے زیادہ خوش قسمت اور سب سے زیادہ مبارک دن ہوگا تو یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے آج کی مجلس کا یہی سبق اور یہی سیکھیں اسی کو آج یہاں سے لے کر اٹھیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے مرہومین کے لیے جو کچھ ہو سکے احسالِ ثواب کریں اپنے آخرت کی بھی تیاری کریں اپنے پچھلے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی احسالِ ثواب کی تردیبیں بنائیں اور اپنے اولاد کی صحیح دینی تربیت بھی کریں اپنے آنے والی نسلوں کی دین اور ایمان کی فکر کریں یہی آج کا پیغام تھا اللہ جل شانو ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیف فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا